سابق وزیر آدم عمران خان ایک حاضر سروس آلہ انٹیلیجنس افسر پر مسلسل سنگین الزامات لگا رہے ہیں ان پر اپنے قتل کی دو دفعہ کوشش کا الزام لگا رہے ہیں آئندہ حملہ کرنے کا الزام لگا رہے ہیں اور ساتھ ہی پی ٹی آئی کے خلاف کاروائیوں کے پیچھے بھی اسی افسر کو قرار دے رہے ہیں جس پر پہلے اتحادی حکومت نے سخص رد عمل دیا سابق صدر عصیف علی زرداری اور وزیعظم شباز شریف نے رد عمل دیا پھر عمران خان نے ان کو جواب دیا اور پھر پاک فوج کے ترجمان کا بھی اس سخص رد عمل سامنے آ گیا ہے جس میں عمران خان کے الزامات کو بے بنیاد اور قابل مذہب مت قرار دیا گیا ہے اور قانونی کاروائی کا بھی اشارہ دے دیا گیا ہے حفظے کو عمران خان نے چیف جسس آف پاکستان سے ازارہ یکجہتی کے لیے لاہور میں پی ٹی آئی کی ریلی سے خطاب کرتے ہوئے نام لے کر الزام لگایا کہ میرے اوپر دو دفعہ حملہ آلہ انٹیلیجنس افسر نے کرایا دو دفعہ مارنے کی کوشش کی گئی میں نام لیتا ہوں دونہ دفعہ ان کے پیچھے جنرل فکتا تھا مجھے بھی اس نے مارنے کی کوشش کی تشدد آزم سواتی پہ اس کے پیچھے بھی یہی تھا عمران خان کے الزام پر اتحادی حکوبت نے شدید رد عمل دیا ہے خود وزیر آزم شہباز شریف نے سوال اسی ٹوٹر پر لکھا کہ معمولی سیاسی فائدے کے لیے عمران نیازی کا پاکستان آرمی اور انٹیلیجنس ایجنسی کو دھمکیاں دینا اور بدنام کرنا انتہائی قابل مضمت ہے ان کی طرف سے جنرل فیصل نصیر اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسی کے افسران پر بغیر ثبوت کے الزامات لگانے کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور اسے برداشت نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ سابق صدر اور پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمن آسیفلی زرداری نے اپنے بیان میں کہا کہ اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش نے عمران خان کا چہرہ بے نقاب کر دیا ہے گزشتہ روز کی تقریر کے بعد کوئی عمران خان کی پیروی کا سوچ بھی نہیں سکتا عمران خان اداروں کو بدنام کرنے کی ہر حد عبور کر چکا ہے بس بہت ہو گیا اب مزید برداشت نہیں کیا جائے گا اتیادی حکومت میں جب یہ سخص رد عمل دیا تو عمران خان بھی جواب دینے کے لیے سامنے آ گئے انہوں نے وزیراعظم شہباز شریف کے ٹوئٹ کے جواب میں لکھا کہ کیا ایک ایسے شخص جو گزشتہ چند ماہ کے دوران دو قاتلانہ حملوں کا نشانہ بنا مجھے یہ حق حاصل ہے کہ میں ان لوگوں کو نامزد کروں جو میرے خیال کے مطابق مجھ پر قاتلانہ حملے کے ذبہ دار تھے مجھے مقدمے کے اندراج کے آئینی و قانونی حق سے کیوں محروم کیا گیا دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا شہباز شریف کی ٹوئٹ کا مطلب یہ ہے کہ فوجی افسران قانون سے بالتر ہیں یا وہ کسی جرم کا ارتکاب نہیں کر سکتے اگر ان میں سے کسی کے بارے میں ہمارا خیال یہ ہے کہ اس نے کوئی جرم کیا ہے تو اس سے ادارہ کیسے بدنام ہوتا ہے اس کے علاوہ عمران خان نے لکھا کہ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ کون اتنا طاقتور تھا کہ پنجاب میں تحریک انصاف کی حکومت کے باوجود وزیر آباد جی آئی ٹی کو سبوتاج کر سکتا چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا شہباز شریف بتا سکتے ہیں کہ 18 مارچ کو میری پیشی سے پہلے والی شام آئیس آئی نے اسلام آباد کے جریشل کامپلیکس پر کیوں پوری طرح قبضہ کر لیا آئیس آئی کے لوگوں نے سی ٹی ڈی اور وکلا کا روپ کیوں دھار رکھا تھا عمران خان کے الزامات پر آپ سے کود دیر پہلے آئیس پی آر کا بیان سامنے آیا ہے جس کے مطابق چیئرمن پی ٹی آئی کے حاضر سرویس فوجی افسر پر بغیر ثبوت انظامات انتہائی غیر ذمہ دارانہ ہیں متعلقہ سیاسی رینوماوں سے کہتے ہیں کہ وہ جھوٹے انظامات لگانا بند کریں متعلقہ سیاسی رینوما جھوٹے انظامات کی وجہ ایک قانونی راستہ اختیار کریں چیئرمن پی ٹی آئی نے بغیر ثبوت انتہائی بے بنیاد انظامات لگائے یمن گھڑک اور بدنیتی پر مبنی انظامات انتہائی قابل مضمت اور ناقابل قبول ہے آئیس پی آر کے بیان کے مطابق ایک سال سے وطیرہ رہا ہے کہ فوج اور انٹیلیجنس افسران کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے سیاسی مقاصد کے لیے سنسنی خیز پروپیگنڈا کیا جاتا ہے سیاسی مقاصد کے لیے اشتیال انگیز اور سنسنی خیز پروپیگنڈے سے نشانہ بنایا جاتا ہے ادارہ غلط اور بدنیتی پر مبنی بیانات اور پروپیگنڈا پر قانونی کاروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے آئیس پی آر کی پریسلیز پر حد عمل دیتے ہوئے تحریک انصاف کے رینوما فواد چودری نے میزبان کاشی فباسی کے پروگرام میں بات کرتے ہوئے کہا کہ آئیس پی آر کی پریسلیز کی کوئی منطق سمجھ نہیں آئی موجود افسران سے ہماری کوئی دشمنی نہیں ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں ملوث نہیں ہیں تو اس کے عددان تحقیقات ہونی چاہیے عمران خان پر گزشتہ سال 3 نویمبر کو اپنے لاگ مارچ کے دوران وزیر آباد میں حملہ ہوا تھا ان کے کنٹینر پر فائرنگ ہوئی تھی جس کی وجہ سے پی ٹی آئے کے کچھ دیگر رہنما سمیت خود عمران خان بھی زخمی ہو گئے تھے جبکہ ان کا ایک کارکن جابہ حق ہوا تھا اسی وقت پولیس نے ملزم نویت کو گرفتار کر لیا تھا جس نے عمران خان پر حملے کی وجہ اپنے مذہبی جذبات کو قرار دیا تھا تاہام عمران خان مسلسلیے کہتے رہے ہیں کہ ان پر حملے کے پیچھے وزیر آزم شہباز شریف وزیر داخل آرانہ سناؤلہ اور آلہ انٹیلیجنس افسر ہیں مگر اہم بات یہ ہے کہ آٹھ نومبر کو ہی خود وزیر آزم شہباز شریف نے چیف جیسس آف پاکستان کو خط لکھا تھا جس میں یہ درخواست کی گئی تھی کہ عمران خان پر حملے کی تحقیقات کے لیے سپریم کورٹ کے ججز پر مشتمل جیڈشل کمیشن بنایا جائے مگر اب تک سپریم کورٹ نے وزیر آزم کے خط پر کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا ہے اور اب عمران خان نے خود پر ہونے والے حملے اور آئندہ بھی ممکن حملے کا ذمہ دار صرف ایک آلہ انٹیلیجنس افسر کو قرار دے دیا ہے اس حوالے سے بات کرنے کے لیے نے تحریک انصاف کے متعدد رنوما کو پروگرام میں دعوت دی کوئی آنے کو تیار نہیں ہوا